موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز ویلکم آپ کو میرے چینل کھوکنگ سیلیبریشن میں دوستو آج میں لے کے آئی ہوں سیب کے مربع کی ریسپی اور اس کی فرمائش مجھ سے میرے پاپا نے کی میں نے انہیں بولا کہ آپ میری ویڈیو میں کومنٹ کریں تو انہوں نے مجھے کال پہ کہا کہ نہیں میں ایسے ہی تمہیں کہہ رہا ہوں تو تم وہ بنا دو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہی بہت پیارا ہوتا ہے باپ کے لیے اپنے بچے بیٹیاں سپیشلی بہت اہم ہوتی ہیں اور بیٹیوں کے لیے باپ میں نے بھی ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا اور میں نے کہا کہ نیکس جو ویڈیو ہے وہ سیب کے مربع کی ہی ہوگی تو باپ بیٹے کی پیار کی کہانیاں میں نے سنا دی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ریسپی کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیے ہیں ون کیجی اپل آپ اسے زیادہ بھی لے سکتے ہیں میرے تقریباً ون کیجی کے قریب تھے اور گھر میں جو ہمارے کپ ہوتے ہیں چائے والے سمپل وہ کپ آپ اگر چھوٹا کپ ہے آپ کے پاس تو آپ دو کپ لیں میرے والا جو کپ ہے یہ مگ ہے تھوڑا بڑا ہے تو یہ میں نے ایک ہی لیا ہے تو پانی جو ہے وہ بھی ہم پاس رکھ لیں گے ضرورت کی چیزیں ساری میں نے اکٹی کر لی ہیں یہاں پہ میں نے کچھ سمپل سے انگریڈینٹس لیے ہیں جو سیپ کے مربے میں استعمال ہوں گے انشاءاللہ ڈیٹیل ریسپی آپ کو میں دوں گی یہ سکپ نہیں کرنی ہے آپ نے پوری دیکھنی ہے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا لیمو کا ٹکرا لیا ہے ایک چھوٹکی کالی میرچ ایک چھوٹکی نمک اور دو سے تین ہم لونگ لیں گے اور چند چھوٹی الائچیاں لیں گے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو آگے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیپ کو ہم نے چھیل لینا ہے کوشش کریں آپ کے چھوٹے چھوٹے سیپ لیں میں نے بھی چھوٹے چھوٹے ایپل جو ہیں ان کو لے لیا تھا اگر آپ کو ان سے بھی چھوٹے ملیں تو وہ بلکل بیسٹ اپشن ہے اگر بڑے بھی ملیں تو اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس اس کو ہم کٹ کر لیں گے سینٹر سے اپنے ایپل بھی تھوڑے سے بڑے لگ رہے تھے تو میں نے انہیں سینٹر سے کٹ کر کے اس کے دو حصے کر لیے ہیں اس سے مربہ اچھے سے بنے گا اور اندر تک جو ہے اس کے جوس جائے گا زیادہ بڑے بڑے سائز کے ہم نہیں لیں گے اگر چھوٹا آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس کو جسٹ سابت چھیلو گے اور اگر آپ کو بڑے سائز کا مل رہا ہے تو آپ اس کو جس مرضی شیپ میں اپنے کٹ کر سکتے ہیں ایپل کو اس میں کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی سیپ جو ہے اس کو جس بھی شیپ میں کٹیں گے بنے گا وہ مربہ ہی تو ہم نے ایپل کو چھیلنے کے بعد کٹنے کے بعد ہم نے باول کے اندر پانی اور نمک ڈال دینا ہے ہم نے ون ٹی سپون نمک والے پانی کے اندر ہم اپنے ایپل کو چھیل کے اور کٹ کے رکھیں گے اس طرح کرنے سے ہمارے جو سیپ ہیں وہ کالے نہیں پڑیں گے لاسٹ سیپ تک جب ہم نے چھیلنا اور کٹنا ہے تو سیپ جو ہیں وہ تو پڑے پڑے جو ہیں وہ کالے ہو جائیں گے تو اگر آپ نمک والے پانی کے اندر اپنے کٹے ہوئے ایپل کو رکھیں گے تو وہ کافی عرصے تک لونگ لاسٹنگ جو ہے وہ بلیک نہیں ہوگا ایک دو گھنٹے تک یہاں پہ ہم نے جتنے ایپل کا مربہ بنانا تھا وہ ہم نے چھیل کے ایپل ریڈی کر لیں گے ہیں اب ہم ایک برتن لیں گے اس کے اندر نمک والے پانی کے اندر سے سارے سیپ نکال کے ہم برتن کے اندر رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیپ کا کلر بلکل بھی چین نہیں ہوا اب ہم نے جتنا ہم نے میں نے آپ کو چینی بتائی تھی ایک بڑا کپ اگر آپ کے گھر میں جو چھوٹے چائے والے کپ ہے تو وہ دو لیں گے اتنا ہی ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے یعنی کہ جتنے چینی ہے اتنا ہی پانی اب ہم جوش آنے کا انتظار کریں گے پانی کو جیسے ہی جوش آ جائے تو اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے چند یہاں پہ میں نے دو سے تین لونگ لیئے ہیں چھے سے ساتھ ہم چھوٹی علائچی لیں گے ایک چھوٹکی کالی مرچ کی اور ایک چھوٹکی نمک کی اور چھوٹا سا ٹکرا ہم لیمون کا لیں گے ساری چیزوں کو ہم نے جو سپائسیز ہوں گے ہمارے ان کو بیچ میں ایڈ کر دیں گے اور لیمون کو چھلکے سمیت ہم نہیں ڈالیں گے صرف ہمیں لیمون کا جوش چاہیے وہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ہے وہ کرسٹل اس کے نہ بنے جب یہ گاڑا شیرہ بنے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ لونگ کالی مرچ اور نمک ڈالیں ادروائز آپ صرف چھوٹی علائچی بھی ڈالیں گے تو یہ زبردست کمال کا بن جائے گا بلکہ جب چھوٹی علائچی آپ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بلکل باہر جیسا بنے گا باقی چیزیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے نمک جو ہے وہ میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے مربا تو جو ہم چھٹکی اگر نمک ڈال دیں گے تو اس سے جو ہے وہ اوور میٹھا سا ہمارے موں میں نہیں فیل ہوگی لونگ اور کالی مرچ بھی ایک زبردست فلیور دے گا مربے کو ساری چیزوں کو ہم نے یہاں پر ایڈ کر کے لیمو کا راست جو ہے وہ نچوڑ دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر میڈیم ہائی فلیم پر ہم اسے کک کریں گے اور انتظار کریں گے شیرے کے گاڑے ہونے تک یہاں پر ہمارا جو مربا ہے وہ تیار ہونے کے قریب ہے 20 منٹ ہم اس کو پکا چکے ہیں اور کافی حد تک جو ہے ہمارا شیرہ گاڑا ہو گیا ہے اس سے 3 منٹ اور پکانے کے بعد ہمارے ریزرٹ چیک کریں یہاں پر مربا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ ٹیکچر ہم نے اس کا رکھنا ہے شیرے کا نہ بلکل ہی ہم نے بیچ میں خوش کر دینا ہے اور نہ بہت زیادہ رنی ہونا چاہیے اسی طریقے کا ہم اپنے سیرپ کا ٹیکچر رکھیں گے بلکل اسی ٹیکچر کا آپ بزار سے بھی لینے جائیں تو سیم اسی طرح کا ہی آپ کو ملے گا یہاں پر میں آپ کو ایک اور ضروری کی ٹپ دیتی چلوں کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی مربا ہو گیا یا اچار ہو گیا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نے لانگ لاسٹنگ یوز کرنا ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کو ایسی ڈیشز کو آپ اپنی برتن کو ڈرائی کر کے اس کے اندر اپنی چیزوں کو ڈالیں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہے نا آپ کے برتن کے اندر تو آپ کا مربا یا اچار جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے مربے کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی آپ مربے کی لک چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے سیرپ کا ٹیکچر چیک کر سکتے ہیں جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے اس سے زیادہ یہ ٹیسٹی تھا تو ضرور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور میرے پاس پہلے سے ہی ایک سیپ کے مربے کا ڈبا پڑا تھا میں اسی کے اندر اس کو ڈالوں گی اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی سیپ کر دوں گی اور اس کو آپ نے تھنڈا کر کے کھانا ہے پھر یہ اور بھی زیادہ مزے کا لگے گا اور جب ہم اسے تھنڈا کریں گے تو اس کا ٹیکچر بلکل بزاری جو ہے مربے جیسا ہو جائے گا جب ہم اسے کک کرتے ہیں تو تھوڑا گرم ہوتا ہے تو تھوڑا سوفٹ ہوتا ہے تو آپ اسے تھنڈا کر کے کھائیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا انشاءاللہ پھر لوٹ کراؤں گی ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ